اسلام علیکم ناظرین سیانی ڈراما سیل میں آگے آپ دیکھنے والے ہیں کیرن اجالہ سے ملنے اس کے گھر جائے گی اسے کہے گی کہ دیکھو اجالہ تم رزوان سے مت طلاق لو تمہاری بہتری اسی میں ہے اجالہ کو یہ سن کر کافی گسا آتا ہے کہ تم ہوتی کون ہو میری زندگی کے فیصلے کرنے والے اور مجھے یہ مشور دینے والی میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کرن کہتی ہے کہ اجالہ اگر رزوان کے ساتھ تمہارا نام جڑا رہا تمہاری بلائی اسی میں ہے تم جانتی ہونا کہ طلاق یہ ہفتہ لڑکی کو یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا جواب میں اجالہ کرن سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم میری کتنی خیر ہوا ہو اور رہی اس معاشرے کی بات تو مجھے ان کی کوئی فکر نہیں تمہارے لئے بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ نہ تمہاری کوئی بات مانوں گی اور نہ ہی کسی کام میں تمہارا ساتھ دوں گی یہ سن کر کرن کو کافی غصہ آتا ہے وہ اجالہ سے کہتی ہے تو ٹھیک ہے تم لے لو طلاق لیکن میری ایک بات یاد رکھنا اگر طلاق لینے کے بعد تم نے زہیب سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی میں تمہارا وہ حال کروں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی اجالہ کہتی ہے ایسا نہ ہو کہ میں ابھی تمہارا برا حال کر کے تمہیں واپس پیج دوں اور رہی زہیب کی بات تو مجھے کسی سے کوئی رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم بے فکر رہو دوستو آگے آپ اس ٹرامے میں دیکھیں گے کہ اجالہ سے اچھی طرح بیجت ہونے کے بعد گرن اپنی ماں کے پاس آتی ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اجالہ مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے ورنہ تمہارا اور میرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ہتم ہو جائے گا بلکہ کوئی بھی لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دینا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ اجالہ بدل چکی ہے وہ شیرنی کی طرح دارتی ہے اب وہ اپنے ساتھ کوئی نائنصافی یا زیادتی نہیں ہونے دے گی اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر کی طرف توجہ دو تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا زہیب سے شادی کرنے کے بعد اجالہ کو کیرن کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے تاکہ جو زیادتیاں کیرن اس کے ساتھ کرتی رہی اجالہ اس کا بدلہ لے سکے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ